اسلام علیکم دوستو کی حال چالے عمید کرنا سارے دوست خیریت نال ہونگے ودیہ ہونگے چڑھ دی کلا دے وچھ ہونگے گیانی سنت سنگھ مسکین جی دی اس کتھا دی منو کافی زیادہ ریکویسٹ آری سی کتھا دا ٹائٹل ہے تانترک سی دی آپا اس کتھا نو خموشی دنال غور دنال سوننے ہیں اندتے آپا گالبات کریں گے کہ اس کتھا دے وچھ کی بیان کیتا گیا ان آپا چالنے ہیں کتھا دی طرف محمد صاحب نے حضرت علی نکیہ سے ایک گل حدیث میں پڑھ رہی ہے سے ایک دن علی دھارمک بندے دی ایک گلتی لکھاں گلتیاں ورگی ہے خود ایک گلتی ایک گلتی نہیں ہے شاید عام سادھارن بندے دیاں ہزاراں گلتیاں بھی ایک گلتی ورگیاں ہوگا کیونکہ اس ہزاراں گلتیاں نال وہ خود دکھی ہوگا جگت نہیں پر دھارمک منک دی ایک گلتی اور خاص کر کے وہ پرتشتت ہوگے جانیاں گے ہوگے سارے مندے ون ایک گلتی لکھاں گلتیاں ورگی ہے کیونکہ لکھاں منک بھٹکن گے انہاں دی شردہ نو چوٹ لگے گی انہاں دی شردہ ٹوٹے گی انہاں دی شردہ نو آگات پہنچے گا ٹھیک ہے راج بھوج نے اے تانترک اپنے راج پاٹ شکڑ دیتے سن پرتانتر ودیہ ساری دنیچ کسے نہ کسے روپ دچ موجود دوستو تانترک دا مطلب دسیاج ہے ضرور ہندوستان تو بعد اگر وڈے پدر دچ ہے تو چائینا دچ ہے اغوانستان دچ بھی ہے ایران دچ بھی ہے اے بھی میرز کر دیں بس صرف نام الگ لگنے پر اے ہے دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج کند نے اے پری پورن پرماتمہ جو تیرا نام ہے اے ہی ینتر ہے اے ہی تنتر ہے اے ہی منتر ہے اور کچھ بھی نہیں سبحان اللہ نمو منتر منترن نمو ینتر ینترن شاید آپ جاپ سب پڑھ دے ہو جڑے نتنے م کردین جاپ سب دا پنج بانیاں دا پاٹ کردین انہ دے سامنے جاپ سب دیاں اے پانگتیاں آیاں ہون گیاں نمو منتر منترن نمو جنتر جنتر نمو جنتر جنترن نمو سرب منترن پھر اس طرح دوسری چند دچ اس طرح آند اے پرماتمہ تیرا نام سارے منتران دا منتر ہے سارے ینتران دا ینتر ہے سارے تنتران دا تنتر ہے کسے تنتر دی لوڑ نہیں کسے ینتر دی لوڑ نہیں اور کسے منتر دی لوڑ نہیں تو خیر میں اس واسطے عرض کیتی ہے کہ منخ کل شکتی تے ہے طاقت ہے ایک بچے کلوی ہے جوان کلوی ہے بڑے کلوی ہے اور اس شکتی دے نکاس دے دوار پرماتمہ نے نو بڑھائے نے تو یہ شکتی جد شریر دچ بھر جائے تو انہا نو دروازیاں دے رہا ہی بار نکلے نو دروازے تنترک پرش نکاس دے دروازے بند کر دے میں چار دروازے سنے سی لیکن نو آج میں نو پتا چلیا ویکنے ہمیں شکتی بار جاندی شام تک اکھاں تھک جاندی ان دیکھ دیکھ کے منخ تھک دے دیکھ دیکھ کے منخ تھک دے سن سن کے بھی منخ تھک دے بول بول کے بھی منخ تھکے گا سپرش کر کے بھی ایسا کچھ بھی نہیں کہ منخ دے اندر تھکاوٹ نہ پیدا ہوئے تھے تھکاوٹ دا مطلب کی ہے شکتی دا نکاس ہوگے اس شکتی دے نکاس دے دروازے بند کرنے نے اور جو اندر سنکلپ ہے کرنے اس دے چو اس شکتی نو پرگڑ کرنا ہے اگر واقعی سنکلپ دی پورتی ہو گئی تو اس نو کہنے تانترک سدھی پرابت ہو گئی ہے تانترک سدھی اس شکتی مل گئی جد لوکی پرماتما نال جڑندہ شاوک نہ رکھن کیونکہ اتھے ساریاں کامناوا ایک پاسے رکھنیاں پہنے کامناوا کنے فل کی اچھا نہیں باچے کےول بھگت کیرتن سنگر آچے ہاتھ جوڑ کے میں مافی منگایا سا کیڑا پرچہ جو کسے بھی کامنا نو مخ رکھکے گردوارے نہ آندہ ہوئے کوئی کامنا نہیں کچھ بھی کامنا نہیں اے گروہ تیرے کل آنا ہی ایک رسہ سڑا تیرے کل بیٹھ جانا ہی سڑی ضرورت ہے تیری گل سننا ہی ایک ضرور ہے اور کوئی کامنا نہیں کاؤں بھل کی اچھا نہیں باچے چاہے منوک تیر تھاں تے جا رہے ہیں چاہے منوک آم مندر مسجد گردواریاں دے جا رہے ہیں روز جا رہے ہیں یا قدی قدائی جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی کامنا ہی کھچ کے لے آ رہی ہے ہاں کوئی نہ کوئی کامنا دل دی خواہش اکھنڈ پاٹ رکھیا جا رہے ہیں کامنا لنگر کرایا جا رہے ہیں کامنا سیوہ کتی جا رہی ہے کامنا قدائی جا رہے ہیں کامنا قدائی جا رہے ہیں کامنا سبحان اللہ اور کامنا نال جوڑ دائیے تو پاتھ سعیدی بانی کہیں دی اوہ کرم دھارمک نہیں ہے اوہ سنساری کرم ہو جاند ہے کرم دھندہ ہو جاند ہے کرم دھارم نہیں ہے اگر اسنو کہہ دائیے کرم دھارم ہے تو گروہ ارجن دیو جی کہیں دینا پکھنڈ ہے کرم دھارم پاکھنڈ جو دی سے تین جم جا گا تیل اٹھے یہ منوک جنم تے مرن دے چکر دے چھپے گا بچ نہیں سکتا کیوں اس دا دھارم جس کرم تے کھڑا ہے اینو بھرم ہے ایک کرم دھارمک نہیں ہے لیکن بھرم ہے اسنو اے کہ میں دھارم کرم کر لیا وارنال سرون کرنا کرم دھارم پاکھنڈ جو دی سے پاکھنڈ کھنڈ دو ٹکڑیں اچھ دکھائی کچھ اور دے وے اور ہووے کچھ اور انو کہنے پکھنڈ ہاں تماشا تماشا یہ گل پر چل تو ہی ہاتھی دے دندہ تو بھی پردرشد کرن لئی دکھان لئی ہاتھی دے دندہ کچھ اور ہے ہاتھی دے دندہ دکھان دے ہو اور کھان دے ہو پر وست انو کھان لئی چبان لئی او دے دندہ کچھ اور نہیں تو ایک محاورہ پر چل تو گیا پکھنڈ دی بیاکھیا کرنی ہے تو کمیں کریے بس دو لفظانچ کر دیں دیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کھانے کے اور اردو دا محاورہ پکھنڈ کرم دھرم پاکھنڈ جو دی سے جو گنتیے شینے منکھاں دی او تے ایسا کہنے ہزارہ دے اکٹھ دچ کوئی ایک دو منکھ دھارم کہنے باقی سب ویبہاری وپاری کچھ کام نہ ہے میں ہزارہ دی اجدی گنتی دے ساونل کہنا سیاڑے منکھ کہنے دھن گروہ ارزند دیو جی مہراج دے بول میں تھاڑی سامنے رکھاں کوٹ مدھے کو برلا سیوک اور سگلے بیوہاری گروہ ارزند دے جی یہ دھارمک جگت دے چھ مندر اور اور دھارمک ستھلان دے چھ یہ جو دکھائی دے رہن ہے کوٹ مدھے کو برلا سیوک اینا کروڑاں جو کوئی قد سیوک ہو بے گا پگت ہو بے گا کروڑاں جو یہ باقی آرین کوئی نماز پڑھ رہے ہے کوئی پوزا پاٹھ کر رہے ہے کوئی قدھا کیرتن کر رہے ہے کوئی سن رہے ہے یہ کاؤںڑنے یہ پنگتی دیان پوروک سرون کرنا ایمیں پھوکیاں اپما بھی نہ سننا اثر بہت ساری اتکتنیوں دے یہ دھارمک جگت دے چھ یہ بھی میں ارز کر دیا اتکتنیاں بھی اس واسطے چل پئیا کہ منوک دا سنن دا حازمہ بڑا کمزور ہے پچا نہیں سکتا حازمہ کمزور ہے پھر منوک الٹیاں کرنے لگ پہندے اور ایسا میں اکثر دیکھے اس واسطے میں بھی اپنے جذبین و تھوڑا جیاں کابوچ رکھے بھی دیکھیں تیسی حازمہ کنہ 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 کی گل پچا سکتے تو میں ساری جگت دیچ دیکھے ہو سکتا ہے ہیوی تو ہیوی کوئی غزہ پہوجن بہاری پہوجن تے کوئی پچا لوے وزنی گل پچانی پچانی اوکھی ہے کٹھنا ہے اوکھی ہے بہت کٹھنا ہے میں اوٹھے سنہوزے کئے بیٹھا کیونکہ اوٹھے ایک سنگھ گیرتن کر رہے آسی بڑی مدھر دھن دیچ میں نو بڑی پیاری لگتی تو کسے نے پانڈ دیتا سٹیج تے اور سدہ اے آکھ ہے بھی تھرڈی دھن تھرڈی سترز نے سانو فلانے فلم دی یاد کرا دیتی ہے تیسی تینج محسوس کی تا جو میں تھیٹر دیچ بیٹھیں اور بھی پنچ ست گلہ اور ایکیرتنیاں میرے اگمہ رویا دکھی ہویا بہت دکھی ہویا میں کہ گل اس طرح ہے اگر کوئی فلم سٹار جڑا لون ورتدہ ہوئے جڑی مرچ ورتدہ ہوئے وہ اسے نہیں ورتدہ نہیں کیونکہ وہ ورتدہ ہے جس شاپ تو اس نے بوٹ خرید دیا ان جتیاں خرید دیا ان جس ڈانگدیاں خرید دیا وہ نہیں پینڈ نہیں ہے کیونکہ فلم سٹار پینڈ دے جڑا کپڑا اس نے بزاروں خرید دیا ہوئے جس تھاں تو خرید دیا ہوئے آکھئے کپڑا لینے ہی نہیں کیونکہ فلم سٹار لینے دے ست سوران ہے ست سوران دیچ دھن بنانی ہے آپ سن کے حیران ہوگے ایک سنگیت کار نے تھوڑا ہی عرصہ ہویا ایتھے قبول کی تھی میرے کلگالے تھے ملیا کیلیفورنی ایچ کیلیفورنی ایچ یسی کچھ راگیاں دیئے تو نہ ہونا تو ترزہ بنائی سردول کو آترا کر کے میں نے ملیا ایک اتھا امریکہ چھو ہو رہی ہے ایدرسن ہوزے دیچ پچھلے ساتھ انہوں صاف قبول کر لیا من لیا پی یہ تے ست سوران ہے انہوں ترتیب دے کے ایک دھون بنا دینی ہے میں بنا دیتی تے فلم ہی ہو گئی کسے راگی سنگھ نے بنا دیتی تے ملتن ہو گیا ہے تی ساتھ سوران ہے ہرون ہے چوپکا رہے ہرون پتر چوپکا رہے تی ساتھ سوران ہے ترتیب دے نی ہے آخر مسالیاں سبزی نو ترتیب دے کے سبزی بڑھنی ہے کٹن ہے کٹن ہے وہ دیچ مسالے پانے آگتے رکھنے جیڑا ٹانگ ایک فلم سٹار دا ہے سبزی بڑھنی دا یقین جانو باقیاں دا بھی ہوئی ہے بیلکل صحیح گا اللہ صحیح گا اللہ جس ست سوران دے چاہوں فلم سٹار سنگیت دی دھون بڑھنی دے نی ہے یا فلم میزک ڈائریکٹر دھون بڑھنی دے نی ہے اسے چپ سارا جگت بڑھنی دا ہے فرق صرف اتنا اینج کہہ دے یہ ایک فلمی سٹار نے کھانا بنایا ہے تو اے اس دا کھانا نہیں اس طرح بھی گل نہیں ہے میں اسنو آکھے توں شبد سن کے تھیٹر دے چلا گیاں تو توں دھون سن دا رہے ہیں تو شبد سنیاں ہی نہیں گرسک آشک شبد دے پائیسہ بھائی گرداز سکھیں دے نی ہے گرسک تے شبد دا آشک ہے شبد بھوجن ہے ایک سادھارن سنگیت دی دھون سادھارن جسنو کہہ دے یہ سر دے چھ بھی نہیں سی تال دے چھ بھی نہیں سی لیکن ہیسی گرودہ شبد اور جنو بوکھ لگی ہوئے بہت بوکھ لگی ہوئے تو او دیگوں پو جن رکھ دے یہ پتلاں دے چھ مٹھی دے پانڈیاں چھ کدھی بکھے نے چار دن دا بکھا ہوئے وہ اے آکھے گا نہیں چاندی دے پانڈیاں چھ رکھو تاں کھا مانگا سونے دے پانڈیاں چھ رکھو تاں کھا مانگا بکھا تکھا جائے گا پانڈیاں نال کی مطلب بھوجن نال مطلب ہے پر ہو سکتا ہے کسی بدعزمی کرکے بھوکھ نہ لگی ہوئے کسی کارن کرکے سونے دے پانڈیاں چھ بھی پیویا بھوجن ہوئے شید سوادی نہ ہوئے شید رس جو ہے نہ لگے سنگیت دی دھن چاندی دے بانڈے نے سونے دے بانڈے نے ہیرے موتیاں نال جڑت ہو سکتے پر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے شید مٹھی دے بانڈیاں چھ پیش کرے پر میرز کراں گھو مٹھی دے بانڈے چھ چاندی دے بانڈے چھ سونے دے بانڈے چھ کیوں ہی ہے امرت امرت ہی ہے گرسک آشک شبد دے گرسک آشک شبد دے شبد نال شبد لفظ گردوارے کوئی آسکتا ہے اپنی کامنا نو مکھ رکھے اپنی واشنا نو مکھ رکھے کوئی قوتا نو مکھ رکھے کوئی سنگیت نو مکھ رکھے ایک سجن تو میں نو کین لگا گیا نہیں جی تھوڑا جیاں حاصرہ سبھی پیش دیتا کیتا کروئے تھے اہلے دیچ بھی تھوڑیاں گلنہ سن دے سن دے سر تھاک جاندہ ہے ہاں اے گلتے سچی ہے تو کوئی تھوڑا جیاں حاصرہ سبھی پیش کر دیتا کیونکہ زیادہ نالج سڑا تھکیں والے جائے تو میں کہا میں نو مزکرہ پڑھتے آندہ ہی نہیں مزکرہ میں ہے گئی نہیں سبحان اللہ میں نو مزاق کام دی نہیں تو انہوں میں نو پڑھنی پہ گی سٹڈی کرنی پہ گی میں کہا انہوں میری اتنی زندگی بھی نہیں رہی سمہ لنگ گیا ہے تو مزاق دیچ میرا شوق بھی نہیں میری روچی بھی نہیں اور اس طرح دے بندے بھی آئین تو انہوں نے انہوں نے کوٹ مدھے کو برلا سیوک اور سگلے بیوہاری کروڑا چھ کو ایک قد سیوک 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 میں تے ہزاران دی کہہ رہے ہیں کیونکہ آج دے جڑے دھارمک گیا نہیں نہیں سیوک سیوکرہ کرنا دھارم دے گیرے تل دش جا رہے ہیں اکھیں دے نا اگر ایک ہزار منو کھان دا اکٹھ ہے تو ایک بندہ تے اسی اس طرح دا من سگ دیں جو کامنا نو مندر دے دروازے تے باہر رکھ کے آیا ہوئے ہیں کامنا نو نال لے کے نہیں آیا کہتا ہی نہیں بھاونہ نو نال لے کے آیا ہے شردہ نو نال لے کے آیا ہے قبیر بھی کہیں دیں قبیر سادھو کو ملنے جائیے ساتھ نہ لیجے کوئے جد تو ست سنگ دچ جاوے گرو کو ل جاوے نال کسے نکھڑی نہ تو کیا پروار نال نہیں آنا چاہیدہ بچے نال نہیں آنے چاہیدے قبیر ایسا نہیں کہہ رہے ہیں اور وہ نال ہو کے بھی نہیں نویت ہے یہ بھی میں ارز کر دیں ہر منوک ہے جی کہلو کل لائیے ہردے دچ کوئی کامنا نال لے کے نا آمیں یہ دروازے دے بار رکھے آمیں جتھے جتیاں جوڑے رکھے نے اتھے رکھیں کبیر سادھو کو ملنے جائیے ساتھ نہ لیجے کوئے کوئی کامنا نال لے کے نا جائیں کاؤں پھل کی اچھا نہیں بانچے کیول بھگت کیرتن سنگ راچے ماتما بودھ نے اپنے چچیرے پر آنکے آسی آنند سوامی تو دہ چیلا بڑ گیا آسی بھئی آنند بہت وڈی پیڑ دے کتے ہی کوئی باریک بین منوک نہیں ہوں دے سیاڑے منوک نہیں ہوں دے اور سیاڑے منوکھاں دی کتے ہی پیڑ نہیں ہوں دی یہ سوٹر ہے دھم پد دہ ایک سوٹر ہے پرشن نے لوگاں دے پیکشوان دے تی ماتما بودھے اتھر نے یہ پرشن تے اتھر سوالو جواب دہ گرند ہے نو دھم پد کہیں دے بہت وڈی پیڑ دے کوئی سیاڑے منوکھ نہیں ہوں دے صحیح سیاڑے منوکھاں دے کوئی پیڑ نہیں ہوں اس نو ہن اس طرح لئے گروہ ارجن دیو جی مہاراج دیو آقنال کوٹ مدے کو برلا سیوک کروڑاں چکو اکت حاج کرنو اس سال بھارت دے چھاؤں غالباً تن لکھ مسلمان گیا صرف ہندوستان دے چھاؤں ساری دنیا جو کتنے گئے انگے حاج کرنو پچی چھبی لاکھ تھے ان دینے کمبدہ اشنان دو دو کروڑ تن تن کروڑ منوکھان دا اکٹھ ہو جاندہ ہے اتنے لوگ اشنان کر دینے وہ جو کمبدہ ملا لگتا ہے کئی دن انہی بھیڑ اتنا ہی کٹ انہی دنیا جا رہی ہے تمہیں سارے دھارمک من لئی ہے نہیں ہور سگلے بیوہاری وپاری نے وپار دچ کی دینہ لینہ 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 دینہ جا رہے ہیں تے ہی پرماتمہ ہونے اے ساڑھی کامنا تو پوری کریں ایس سواستے آیا دینہ لینہ 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 جی دیچ دین تے لین ہوئے وپار شردہ تے پریم دیچ کروڑ نہیں ہے ارپن کرنا سمرپن کرنا کانہوں پھل کی اچھا نہیں باچے کیول پاگت کیرتن سنگ راچے کیرتن نال جڑے شبد نال جڑے منتر نال جڑے کانہوں پھل کی کسے بھی پھل دیچھا نو پرے رکھے اے گل سمجھ دیچ نہیں آوے گی پتہ نہیں کتنے آنے میں نو کہا خاص کر کے سیاہنے منو کھانے جنہ نو سیاہنے کے آ جاندہ کہنے کامنا تو بینا تے منو کرم کرے نہیں سکتا کامنا ہی تے پریر دی ہے ورنہ منو کچھ کرے نہیں سکتا میں کہا کر سکتا ہے اگر کرم ہی رس بنا جائے کرم ہی سواد بنا جائے واہ گروہ آکھنا ہی رس بنا جائے تو ہور کی کامنا کرنے کی ہے کرتن سننا ہی انند بنا جائے تو ہور کی کامنا کرنے کی ہے اور ایسا مہا انند کہ سارے رس بھکے پہ جاندہ ایک ایسی عوستہ ہے جتھے چھوپ کرو چھوپ کرو جو ہر وقت کامنا ہاں دیچ رہندہ ہے کیوں کامنا ہاں ساریاں پوریاں ہی نہیں ہوں دیا ایک کامنا دا نیم ہی نہیں ہے کہ پوری ہوئے تو اسی آنکھوں کے ہوندیاں نے کہیاں دیاں پوریاں جد ایک کامنا پوری ہوندیاں نا تو پوری ہوندیاں ہوندیاں کٹتو گھٹ دس نو جنم دے جاندی دس کامنا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم تو پیخات پوری ہوئی ہے نہیں پوری ہوندیاں تو او دس کامنا ہاں پوریاں ہون پوری ہوندیاں ہوندیاں سو نو جنم دے جاندی اے اپا پانچ مہینے پہلے ایک اتھا سنی سے او سو پوریاں ہون ہزاراں کامناوانو جنم دے جاندی زندگی مکن دے قریب آ جاندی منوک مردہ ہے کامناوان دے بوجھ تلے پتہ سیاڑیں کی کہیں دے اے قبر اے دیو تے پتھر نہیں نے مٹی نہیں نے میرے سواسان چو میریاں نکلیاں سن اچھاواں کامناوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوان عمر دے وددیاں وددیاں ادھوریاں اچھاواں دی پند بہت وزنی ہو جاندی ہے اور چکڑنا اوکھا ہو جاندہ ہے ورنہ بزرگی بڑے پہ تو زیادہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہو سکتی بہت اچھی زندگی ہے عواص لو کرو کمپیوٹر دی زندگی دیاں سیڑیاں تے زیادہ چڑے ہیں اتار چڑا اس نے بڑے دیکھے نہیں تو ادھے کل تے بڑا راست ہونا چاہید ہے پر نہیں غمگین ہے بے چین ہے دکھی نہیں برد اور میں تے ادھر کنیڈا امریکہ دے بہت سارے گردواریں خاص کر کے ادھر کیلی فورنیا دیکھ کے دنگ ہویاں دوپیر تو بعد برد لوگ گردواریں آ جاندے ہیں بار محفل سجدی ہونا نہیں ہر گردواریں پندرہ وی تی چالی گپا مارنگے ادھر ادھر دی گل کرنگے چہرے سارے آن دے اداس غمگین جہوں رہ راس صاحب دا پاٹ شروع ہوئے گا رہ راس اچھا رہ راس بھی گرو گرد صاحب دے اندر شامل ہے غمگین بیچین دکھی اتنی کامناوہ دی پندرہ بوجھ تھلے دبے جا رہے ہیں کون کی ارتن سنے کون کتھا سنے سنے کون بانی نال جڑے کامنا پربودہ نام جپنے نہیں دیں دی کامنا پرماتما دی بھاونا پیدا ہی نہیں ہونے دیں دی یہ میں ارز کر دیں اور صاحب کہنے نے کوئی کروڑا چھے ایک کروڑ سارے کامناوہ دے ایک بندہ جڑا خالے سے تیت تارکک پتہ کی کہنے نے دو چار اوہ دواننا نے تھی میں نے صاف کہہ دیتا گینے جی ہون گیا اس زمانے دیا گلنا کامنا تو بینا کرم ہوئی نہیں سکتا ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہون دے اگر کرم راس بن جائے کرم سواد بن جائے تو پھر کرم ہی سنگیت بن جاندہ ہے کرم ہی گیت بن جاندہ ہے اور کرم ہی اتنا مہان ہو جاندہ ہے کہ ماتما بودھی زبان تو تے نکل گیا کرم ہی بھگوان ہے بھگوان ہی بھگوان ہے ایسا نہیں ہی کرم ہی بھگوان ہے اور دھن گرنانک دیو جی مہاراج کہنے نے پرماتما دے دربار دے کی ویچارے آ جائے گا کس دی ویچار ہوئے گی کرمی کرمی ہوئے ویچار سچا آپ سچا دربار اُتھے تے کیول کرما دی ویچار دوسری کسی چیز دی نہیں تو خیر مقتصر میں ارس کرا دھن گرنانک دیو جی مہاراج دے کنٹھ تو جیڑا پہلا واق نکلے ہے اُس سنو کہنے نے مول منتر مول بیج بنیاد مول منتر تصویح کرنا بنیادی منتر رابضہ نام بولنا اُو جیڑا بنیادی منتر نکلے ہے اُس دا آخری شبد ہے پرساد پرساد اُس دا پہلا شبد ہے ایک پرساد کھانا پرساد کھانا پرساد کوئی ہو گرو گھردچ مول منتر گرو ارجن دیو جی اس دی اس طرح اپما کر دینے اوخد منتر مول من ایک ہے جے کر درچت کیجے رے جنم جنم کے پاپ کرم کا کاٹن ہارا لیجے رے مول منتر ایک ایسی عوشدی ہے کہ جنمہ جنمانترہ دے جو پاپ نے گناہ نے دبے نے دکھ نے سنتاپ نے مٹ جان دے اس منتر دے چھتنی شکتی اس منتر دے چھتنا بل اس منتر دے اتنی مہمہ کہیں دنے منتر جپدیاں جد رس آن لگ پہ منتر سدھ ہو گیا سنکلب کیتا ہے اور اپنی ساری کٹھی شکتی نوں اس سنکلب دے رہی باہر منک اورتی کر سکے انہوں کہنے نے تنتر سدھی تنتر سدھ ہو گیا جڑے چوراسی سدھ ہوئے نے واسطوک اے تنترک سن اس زمانے دے بڑیاں کرام آتاں دکھان دے سن بڑیاں گلنا اور اے آج بھی انہیں ہردہ شد ہوئے باوے نہ ہوئے اکثر نہیں آوندہ لیکن تنترک سدھی دی پراپتی ہو جاندی ہے اس دن الہردے دی شدی دی شرط نہیں ہے پر گروہ منتر تے ادھوں ہی سدھ ہوندہ ہے جس دن ہردہ پورا پاک ہوندہ ہے پویتر ہوندہ ہے اس نے پہلے لے اس سواستے دیکھیا گیا ہے کہ تنترک یوگا تے بڑے بڑے ملین لوکاں کو لوی ہے جیسے ہونے میں ارز کیتی ہے کہ اس وقت بھارت دی سب تو بڑا تنترک یوگی جیل دے چھے نور شاہ اپنی تنترک سدھی نو اس طرح ورد دیئے مردانے نو کابو کر دیئے اور ایسا بھاو بنا دیتا مردانے نو پیڑ سمجھ لے اپنے اپنے انہوں بن کے رکھ دیتا ہے یہ تنترک یوگی جد اجین دیچ کڑے گئے کچھ مارے گئے تو اس سارے بنگال دیچ چلے گئے آج بھی بنگال دیچ نے اگر تھوڑے بہت نہیں تھے آج بھی اسے پاس سے نہیں کچھ ایک تمل تی کہر را دیچ بھی من دینے تھوڑے جی لیکن باقی بھارت دیچ انہ دی گل نہیں پر اس وقت جڑا سرمور ہے یہ راجستانی ہے الوردہ ایک قصبہ بیروڑ چندرہ سوامی اتھوڑا ہے اور دھن کر کے اربانپتی شکتی کر کے سارے منسٹر اس دی مٹھیج جو کم ہونا تو کرانا چاندہ سی ہونا نو کرنا پہندہ سی اور عام لوگ کی حیران سنے نینے سینے بندے اس دی مٹھیج کس طرح نے خیر ایت میں تھوڑا جیاں بھی اس ودیہ تے بیشواش رکھن والا منو کابو چا جائے گا گریف دیچ آ جائے گا اس وقت اس سدگر نے سانو اس چکرچ نہیں پایا اور کہہ دیتا ہے نام تو ایک قطعہ بہت زیادہ بہترین بہت ہی ودیہ قطعے لگی آج تاکدی میں نو گیانی سنسنگ مسکین جنے اس قطعہ چار حسنیاں دا ذکر کیتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بابا گرو نانک صاحب گوتم بودھ صاحب پھر کامنا دے بارے گالکی تھی گئی پھر پخانڈ بازی یعنی کہ کرم جو بندہ قادرہ ہے وہ پخانڈ نے یا وہ کھانڈ نے کھانڈت نے پھر انہ نے بیان کی تا کہ کامنا ایک کامنا اگر پوری اندھی ہے دس کامنا وہاں سیر چک کے بیٹھیا اندھی ہیں تو اگر دس کامنا پوری تھی ہزار کامنا ہور تیار ہون دی ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمہ پھر بھی کام نکلے علامہ محمد قبال کہندے نے پھر تو سی دیکھو کہ گردوارے میں مسجد دے وچے مندر دے وچان آلے کروڑا دے وچوں یا لکھا دے وچوں ایک ایک خالص بندہ ہونتا ہے جڑا اپنیاں کامناوانو دارتے چھاڑے کے آ رہے ہیں چار ہستیاں دے وچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ ہراج جا کے عبادت کر دے سی بابا گروہ نانک صاحب دے بارے علم نہیں ہے گوتم بودھ صاحب بھی اپنے کارنو چھوڑ کے چلے گے سی کیونکہ بندہ دا فوکس عودوں ہونتا ہے جتوں سار یا تولیادہ ہو کے تنہائی دے وچے بیٹھے پھر گیانی سنٹسنگ مسکین جی نے کہا کہ جتے بہت زیادہ بیڑ اندھی ہے بہت زیادہ راش اندھا ہے او تھے اکل مند لوگ بہت تھوڑے اندھے ہیں اکل مند یا راب نو یعنی کہ اکل مند یا سیانے لوگ اندھی ایک اپنی وکھری دنیا اندھی ہے اندھی ایک وکھری دنیا آباد اندھی ہے او بیڑ اندھوں اور مجمع اندھ پسند نہیں کرتے گتھا دا ٹوپک سی تانترک سدھی سدھی میرا خیال ہے چوت اندھے اندھے کوئی ذرا بلانا جی میں لوئے دے ہوتے کوئی ذرا بلانا اندھے 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 سدھی تے تانترک اے لفظ تھوڑا آجا ہو کوئی زبان دا لفظ اندھی خاص سمجھ نہیں آئی بہت ساریاں گلان کیتیاں گئی ہیں تھی بتی منٹ دیا پائے کتھا سنی لیکن ودیہ بہت لگی بہت زیادہ چیزیں کلیر ہوئی ہیں کہ خواہشان بندے دیا نہیں ختم ہو سکتی ہیں پھر کوئی ایک بندہ جڑا خاص خالص ہوندہ ہے بہت ساریاں چیزیں چال رہی ہیں سی ذہن دے بیچے چیزوں کتھا سنی جاری سی ہون کتھا دا اینڈ ہویا تھے اپا انہوں بہت ساریاں چیزیں پولے بھی گئی ہیں لیکن پھر بھی اپا سنی آتے ہیں دوستو یہ تو انہوں کیسی یہ کتھا لگی اس کتھا دی میں کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی سی کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی سی کہ اس کتھا دے تسی ضرور ریاکشن کریا جے اپا ریکویسٹ پوری کرن دی کوشش کیتی ہے دوستو اپنا تسی سارے دوست خیار رکھا جے ایسے طرح ہی پیار بنائے رکھو ایسے طرح ہی میرے چینل نو لائک کر دے رو اچھے اچھے کمنٹ کر دے رو اپا انشاءاللہ تو آڈے سامنے اور بہت پیاریاں کتھا لے کے آندھر آنگے گیانی سنسنگ مسکین جی اپنا اے میں اپنا اے اوبجیکٹیو ہے کہ اپا دو ہزار پانچ نو تے اس دنیا جو چلے گے گیانی سنسنگ مسکین جی لیکن اپا انہوں نے آواز نو دبارہ پھر سماج دے وچ پنچائیے تے میں سب تو زیادہ شکریہ دا کرنا گیان دے ساگر چینل دا انہوں نے منوک ہے کہ تسی کوئی بھی ویڈیو بغیرہ دیکھ سک دے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تسی ساڈے لیند پنجاب دے پر آؤ منہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ملنے نوی ویڈیو نوالا اپنا خیار رکھا جے گیان دا ساگر ایک چینل ہے انہوں نے بھی سبسکرائب کرے جے اللہ حافظ